السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی کمال کی ریسپی لائیوں آج میں آپ کے لیے ایک خاص سیکرٹ مسالے کے ساتھ بننے والا مچھلی کا بہت ہی مزہدار سالن بنانے کی یونیک ریسپی لائیوں جو کہ شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی نہ کبھی آپ نے اتنا لذیذ سالن کھایا ہوگا بہت ہی خوشبوددار مسالے کے ساتھ یہ سالن بنایا جاتا ہے تو جو لوگ شوربے والا مچھلی کا سالن کھانا پسند نہیں کرتے ہیں وہ بھی آپ سے مانگ مانگ کے کھائیں گے فرمائش کریں گے تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ایک کلو میں نے مچھلی لی ہے اور میں نے یہاں پہ لی ہے سارم مچھلی تو آپ جب بھی سالن بنائیں تو کوشش کریں بڑے سائز کی مچھلی کا انتخاب کریں اس میں کیونکہ کانٹے نہیں ہوتے ہیں زیادہ تو یہاں پر دیکھیں ایک کلو میں نے مچھلی لی اسے نمک لگا کر رکھ دیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد اچھی طرح واش کر لیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکثر جو مخلطی کرتے ہیں جو مچھلی کا سر ہوتا ہے اس کا مو یہ ہم نکلوا دیتے ہیں جبکہ اس کو اگر ہم سالن میں ڈال کر بنا تو شوربے والے سالن کا ذائقہ سو گناہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ اس میں فلیور ہوتا ہے یہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ہیلدی ہے تو اس طرح سے میں یہاں پر آج جو میں نے فیش لی ہے اس میں مچھلی کا جو مو ہوتا ہے یہ بھی میں نے سر بھی ڈالوایا ہے اور اسے ہم صرف اسی لیے استعمال کریں گے ذائقہ بڑھانے کے لیے تو جو اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مچھلی کا سالن بناتے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ شوربے میں ذائقہ نہیں ہوتا ہے تو شوربے کے لیے مسالہ خاص قسم کا بتاؤں گی ساتھ میں میں نے آپ کو ایک اہم ٹپ یہ بھی بتا دیئے جب بھی آپ مچھلی خریدیں تو آپ اس کا مو پھینکے نہیں آپ یہ بھی اس میں ایٹ کر لیں بعد میں آپ جب یہ سالن بن جائے اس کے بعد بے شک آپ نکال کے اسے سائیڈ میں رکھ دیں لیکن اس سے فلیور اچھا ہے آپ اسے جب بنائیں گے مسالوں میں اس طرح سے پکائیں گے دو چمچ میں نے دو ٹی سپون سابت دھنیا لیا ہے اور ایک ٹی سپون سوف اور یہاں پر ہاف ٹی سپون اجوائن ڈال دیئے تو یہ مسالہ ہم یہاں پر تیار کرنے والے ہیں بھی گیس کا فلیم بند ہے پہلے میں سارے مسالے اٹ کر لیتی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی سرسوں کے بیچ یعنی کہ رائی دانہ ایک ٹی سپون یہ تھوڑا زیادہ جاتا ہے مچھلی میں اس کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے اس لئے آپ نے ایک ٹی سپون بھڑ کے لینا ہے کلونجی لینی ہے تھوڑی سی بس ایک چوتھائی چمچ کا ایک ٹی سپون سابت زیغہ اس میں شامل کر دیں گے سابت کالی میرچیں آدھا ٹی سپون اور دو بڑی لائچی اس میں جائے گی اور ساتھ ہی میں اس میں خوشبو بڑھانے کے لیے جواتری کا ایک پھول ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہاں سے جائفل لیں گے تھوڑا سا ایک پورا جائفل کا چار حصے بنا لیں تو ایک پیس آپ ڈالیں گے یعنی کہ ایک چوتھائی جائفل اس میں چلا گیا اب گیس کا فلیم میں نے یہاں پر آن کر دیا ہے ہلکی ہلکی آنچ پر اس کو روست کرتے جائیے گیس کا فلیم بلکل لو رکھنا ہے اگر آپ تیز آنچ پر مسالوں کو پکائیں گے تو پھر یہ جل جائیں گے ان میں خوشبو لیکن نہیں آئے گی جو ہمیں چاہیے تو نہ تو انہیں بہت زیادہ ڈارک کرنا ہے اور اتنا بس پکانا ہے کہ ان میں ہلکی ہلکی سی بھینی بھینی سی خوشبو آنے لگ جائے تو میں نے یہاں پر گیس کا فلیم بلکل لو رکھا ہے میں بلکل ہلکی آنچ پر سیکھتی جا گئی ہوں یقین مانی یہ مسالہ اتنا مزے کا لگتا ہے مچھلی میں آپ جب کھائیں گے بنا کر تو آپ خود کہیں گے کہ آج سے پہلے اتنا لذی سالاً آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا ہوگا اب اس میں میں ساتھ میں ایٹ کر دوں گی گول والی ثابت میرچے میں نے لی ہے پانس سے چھے عدد یہ بھی اس میں ایٹ کر دی ہیں ان کی بھی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو یہاں پر مسالہ ہمارا اچھی طرح سے روست ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے پیس لیتے ہیں تو میں اسے بلکل باریک پاورڈر نہیں بنا رہی ہوں میں یہاں پر اسے اس طرح سے ہون دستے میں پیس لیتی ہوں تھوڑا سا میں دردرہ سا پیس ہوں گی آپ چاہیں تو یہاں پر مکسی کے جار میں بھی یہ مسالہ پیس سکتے ہیں لیکن آپ نے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ بلکل باریک سا پاورڈر نہیں اس کا بنانا ہے آپ نے تو یہاں پر دیکھئے یہ مسالہ پیس چکا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح کا پیس ہوا ہونا چاہیے یہ دیکھئے آج جو میں سالن بنا رہی ہوں تو میں یہ بناوں گی مسالے دار مچھلی کا سالن اس میں کوئی پتلا شوربہ نہیں ہوگا یہ تھوڑا بھنا ہوا سا بنے گا تو یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز پیاز کو براؤن کر لیا اور اس طرح سے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے پیاز کو تو آپ نے بھی تلی ہوئی پیاز لینی ہے کرسپی پیاز اور اس طرح سے آپ نے اسے چھوڑا بنا لینا ہے اس کے بعد اس میں ہم اٹ کر دیں گے ایک کپ دہی آج میں مچھلی کے سالن میں دہی اور ٹیماتر دونوں شامل کرنے والی ہوں ایک کپ اس میں دہی اٹ کر دی ہے اسے اچھی طرح سے پیاز کے ساتھ ملا لیں گے اور اس کے بعد جو مسالہ پیس کر ہم نے تیار کیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح ملا لیں گے اب یہ کافی زیادہ ڈرائ ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیتی ہوں تاکہ مسالہ اچھی طرح سے مل جائے تو اچھی طرح سے یہ دیکھیں میں نے مسالے کو دہی کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے بہت ہی آسان سا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے پین میں ہم نے آئل لے لینا ہے میں نے آئل لیا ہے اس میں ڈالیں گے میتھی دانا میتھی دانا آدھا چمچ میں نے لیا ہے اس کی خوشپو بہت اچھی آتی ہے مچھلی کے سالت میں یہ لازمی ڈالا جاتا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے لہسن کا پیسٹ اس میں شامل کیا ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ آئل میں اس کی خوشپو آ جائے بہت اچھی سی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہی یہ گولڈن کلر اس کا آنا شروع جائے گا تو ہم اس میں مچھلی کے پیسز ایٹ کر دیں گے تو یہاں دیکھئے مچھلی میں نے اس میں اس طرح سے پوری شامل کر دیئے اب ہم نے مچھلی کو یہاں پر فرائے کرنا ہے ایک سائٹ سے ہم تین منٹ تک فرائے کریں گے ابھی اس کی سائٹ چینج نہیں کرنی ہے یہی پر ہم اس میں کچھ مسالے شامل کر دیں گے پسی ہوئی لال میرچ کا پاوڈر یہاں پر میں نے ایٹ کر دیا ہے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ڈال گئی ہوں آدھا چمچ ہلدی پاوڈر اور میں نے یہاں پر ٹی سپون کا استعمال کیا ہے بڑا والا چمچ نہیں لیا ہے مسالے ڈالتے ٹائم تو آپ بھی اگر یہ مسالے اٹ کریں تو آپ نے بھی ٹی سپون ہی use کرنا ہے اب یہاں پر تین منٹ ایک سائٹ سے پکانے کے بعد سائٹ چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی مچھلی کو فرائے کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ مچھلی میں جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مچھلی اس میں اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گی پکانے کا ٹائم بہت ہی کم ہے سے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی میاری یہ سالن بن کے آپ کا تیار ہوگا اب اس میں میں ڈال دوں گی ٹیمارٹر کا پیسٹ ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹیمارٹر لیا ٹیمارٹر کو پیس کر لیا ہے اس طرح سے اب ساتھی میں پیاز مسالے اور دہی جو ہم نے مکس کیا تھا تینوں چیزوں کو یہ بھی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں بس آپ نے پہلے مچھلی کو مسالوں کے ساتھ فرائے کر لینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اس کے بعد یہ سارے مسالے اس میں شامل کر دینا ہے مسالے ہمارے کچھے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ہم نے روست کر لیا تھا اور اب انہیں اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں یقین کریں انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے جب آپ بھی اس طریقے سے مچھلی کا یہ سالن بنائیں گے تو یہاں دیکھیں میں نے اس اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے چمچ تھوڑا اعتیاد سے چلانا ہے اب اس میں میں جس بال میں مسالہ بنایا تھا اس میں پانی تھوڑا سا اعت کیا ہے آدھا کپ تو یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اب میں اسے کور کر دیتی ہوں دس منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے ڈھک کر لو ٹو میڈیم فلم پر پکا لیتے ہیں تو دس منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اس کی خوشپو آ گئی ہے یہ دیکھئے اب اس ٹائم پر آپ چاہیں تو مچھلی کے جو ہم نے سارس میں شامل کیے تھے تو یہ آپ اس میں سے نکال کر سائیڈ میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے تو ہم نے جو مسالہ بنائے اس میں ان کا ذائقہ نکل کر آ چکا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست یہ سالن تیار ہو رہا ہے مسالہ آپ اس کا چیک کیجئے یہ دیکھئے بہت ہی زبردست اس کا مسالہ بنا ہے یہ دیکھئے تو جو لوگ شوروے والا مچھلی کا سالن پسند نہیں کرتے ہیں وہ بھی آپ سے مانگ مانگ کے کھائیں گے اتنا مزے کا سالن جب کھانے کو ملے گا پسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون ڈالا ہے میں نے ساتھ میں تھوڑا سا فریش کٹا ہوا ہرہ دھنیا شامل کر دیا ہے اب اسے اچھی طرح ملا لیتے ہیں اور بس یہاں پر ہم نے گیس کا فلیم بند کر دیا ہے تو لیجئے جناب بہت ہی مزے دار سا وی آئی پی ہمارا مچھلی کا مسالہ دار سالن بن کے تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی نہائیتی لذیذ بنا ہے تو لازمی آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹس کے ذریعے دینا مت بھولیے گا بتائیے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے میری آج کی یہ ریسپی آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ